دوستوں نے اپنا اپنا تارک کروایا ہے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے گریجویٹ کینڈیڈیٹ ہیں پڑے لکھے ہیں اور سب نے اپنے تہیر اپنا بزنس شروع کیا اور آج وہ سکسیسولی اپنا اپنا بزنس چلا رہے ہیں یہ سب کے سب جو کینڈیڈیٹ ہیں انتہائی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پڑے لکھے ہیں تو میں بہت شکر گزار ہوں اپنے بھائی کا جنہوں نے آج شاندار محفل سجائی اور آپ سب کا بھی بہت مگنون ہوں کہ آپ نے اپنی انتہائی مصروفیت سے وقت نکالا یہ جو وقت ہے ورکنگ آورز ہیں اس میں سے یہاں آنا یقیناً میرے لیے وہ باعث پخر ہے میں بہت شکر گزار ہوں میاں صاحب نے جو میرے لیے شیر کہیں ہیں یہ بالکل میں سمجھتا ہوں میرے جیسے چھوٹے آدمی کے لیے یہ بہت بڑے شیر ہیں یہ میرے پہ فٹ نہیں ہوتے یہ جو الیکشن ہے اس میں ایسے ہی نہیں ہے کہ کسی نے اپنے بھائی کا کسی نے اپنے چچا کا کسی نے اپنے رشتے دار کا میں خدا کو خاضر ناظر جان کے یہ بات کہہ رہا ہوں ہمارے جتنے بھی کینڈیڈٹ آئے ہیں ان کی کوئی سفارش نہیں تھی ابھی ایک کینڈیڈٹ جو ہمارے کرسچن کمیونٹی سے جن کا تعلق ہے پہلی بار شاید پورے پاکستان میں سیازپورٹ چیمبر کو یہ عزاز حاصل ہوا ہے کہ ہم نے ایک ایسی کمیونٹی سے کینڈیڈٹ نامزد کیا ہے جس کو شاید اگنور کیا جا رہا تھا اور آپ نے یہ بھی دیکھ لی ہے میں نے خود بناسب سمجھا کہ سب کینڈیڈٹ آئیں اپنے اپنا تعرف کرائیں اور انہوں نے جو اپنا تعرف کرائے اور جس انداز سے کروایا ہے میں ان کی دعا دیتا ہوں سیالکورٹ چیمبر میں یہ جو سیلیکشن ہوتی ہے یہ قطل اور میں آج بھی آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ ہم ووٹ لینے کے لیے آئے ہیں لیکن میری آپ سے یہ اپیل ہوگی کہ نہ تو ہم برادری کی بیس پر ووٹ مانگتے ہیں نہ رشتہ داری کی نہ کسی دوستی کی بنیاد پر ہمیں کسی رشتہ داری کسی برادری کسی بھی سیاسی وابستگی کی بنیاد پر ہمیں ووٹ نہیں دیجئے گا ہمیں اگر آپ نے ووٹ دینا ہے تو ہمیں اپنی پرفارمنس بیس پر ہمیں ووٹ دیجئے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے دوستوں نے جو سیالکوٹ چیمبر میں کام کیا ہے اس کی دھوم صرف سیالکوٹ حد تک نہیں ہے پورے پاکستان میں اس کی جو ہے نا وہ دھوم وہ ہر جگہ لوگوں کی زبان پہ سیالکوٹ چیمبر کا ایک نام ہے ایک مقام ہے میں نے پاکستان کی آلماس تمام چیمبرز کو خود وزٹ کیا ہوا ہے بہت سی ٹریڈ بارڈیز کو وزٹ کیا ہے جہاں کہیں بھی گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے سیالکوٹ چیمبر کا نام سیالکوٹ چیمبر کو ایک بڑے اچھے الفاظ سے لوگ یاد کرتے ہیں اس کی صرف وجہ یہی ہے آپ لوگوں کی بزنس کمیونٹی میں یونٹی آپ کا لوگوں کو اچھے طریقے سے اچھے کیڈیڈٹس کو کا انتہاب اور پھر ان کی پرفارمنس یہ تمام پاکستان میں اس کو بڑے ہی اچھے انداز سے لیا جا رہا ہے آج بھی ہم حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں کام جاب کروائیں ان کیڈیڈٹس کو کام جاب کروائیں میں آپ سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارے سابقہ کیڈیڈٹس جو الیکٹ ہوکے آتے رہے ہیں انہوں نے آپ کو مجیوز نہیں کیا یہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو مجیوز نہیں کریں گے میں آپ کے کھانے کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا اور مجھے آج بھی بینزی بھٹو صاحبہ کے وہ الفاظ شہاد ہیں کسی کو ان کی سیاسی افکار سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن بینزی بھٹو کی ویژن اس کی جو سپیچیز ہوتی تھی وہ سننے کے قابل ہوتی تھی بینزی بھٹو نے اپنی ایک سپیچ میں یہ کہا ایکشن سپیکس لوڈر دین وٹس تو آج یہ الفاظ بلکل سیالکورٹ چیمبر پہ آپ چسمہ کر سکتے ہیں ہم نے جو کام کیے ہیں وہ الفاظ سے بالاتار ہیں میں آپ کا ایک بار پھر انتہائی شکر گزار ہوں آپ جہاں تشریف لائے اور میری یہ آپ سے دردمندانہ بھی لوگی کیوں آپ سب بزنس کمیونٹی سے تلق رکھتے ہیں وقت نکالنا آسان کام نہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آنا اور پھر وہاں کھڑے رہنا یہ میں سمیتا ہوں کہ آپ ہمارے اوپر آپ کا بہت بڑا عسان ہوگا برائے میرے بینی اپنے وقت نکالیے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئیے اور پرفارمنس بیس پہ ووٹ کاسٹ کیجئے یہاں پہ شاید ٹینری زون کے بھی کچھ دوست بیٹھے ہو گئے میں پچھلے دنوں ٹینری زون کے دوستوں کے ساتھ میری متدد میٹنگز ہوئی اور کچھ دوست جو ہے وہ دوسرے گروپ میں بھی گئے ہوئے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تھے تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کا کام پوری تندہی کے ساتھ کیا جائے گا پوری محنت کے ساتھ کیا جائے گا لیکن میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں ووٹ آپ جہاں مرضی چاہیں کاسٹ کریں صرف یہ دیکھ لیں کہ ووٹ کاسٹ کرتے وقت کہیں آپ کسی غلط آدمی کا انتحاب نہیں کیجئے بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی صرف میں یہ آپ سے دو منٹور لینا چاہوں گا اگر کسی کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال ہے سیالکورٹ چیمبر کے بارے میں تو میں کھڑا ہوں میرے سے سوال کر سکتے ہیں میں ہم سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لے آئے بہت شکریہ میرا تھوڑا سا پروگرام تھا آج تقریر کرنے کا کہ میں تھوڑی سی تقریر کروں لیکن انہوں نے بولا جی وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے تو آپ محسوس تقریر کریں صرف شکریہ دعا کریں شکریہ میاں حلیل صاحب میں کوشش کرتا ہوں کہ دو چار منٹ میں اپنی تقریر ہتم کر لوں جنار توجہ توجہ طلب چاہتا ہوں ہیڈمرالہ روڈ کی تعمیر کے لیے سیالکورٹ کی ہسٹری میں سیالکورٹ چیمبر اور ریاض الدین شیخ صاحب کی زیر نگرانی میں بڑے بڑے پراجیکٹ ہوئے انہوں نے انٹرنیشنل ایئر سیال بنوا دی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن گیا بہت سارے ایسے کام ہوئے کہ جن کی مسائلہ اب ہے کافی سارے چیزیں پندرہ سو اکٹر رکبے پر محیط ایک نئے انڈسٹریل سٹیٹ کا قیام عمل میں آ چکا ہے متاثرین سلا کے لیے چیمبر کی طرف سے کروڑوں روپے کی امداد اور یہ انشاءاللہ جاری رہے دی ہیں مستحق واہونہار طلبہ کی عالی تلیم کے حصول کے لیے لاکھوں روپے مالیت کے تلیمی وزائق بھی فرامی ہیں ایک عرب کی لاگت سے مٹیریل ٹیسٹنگ لیگ کے قیام کی منظوری فرست بہت لمبی ہے بیان کریں تو آدھا گھنڈا گھنڈا لگ جائے پھر اسی طرف میں جاؤں گا کہ انہوں نے اتنے اتنے پراغڈٹ کر دیئے گوہد پور مراد پور مغل پور 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 یہ شیخ صاحب ایک انڈسٹریل میڈی انڈسٹریل ایریا ہے ہمارا حال دیکھ لیں ہماری روڈ دیکھ لیں ادھر جو ورک اپ بڑی مشکل سے جو اب آئی نہیں سکتا ہمیں لیبر کا پہلی بڑا ادھر ایشو ہے اب روڈ حراب ہونے کی وجہ سے انسان ادھر پیدل نہیں چل سکتا تو کینڈلی اس کو بھی آپ دیکھیں عرصہ درا سے ہم بڑے پریشان ہیں اس مشکل میں ہے کہ ہماری شمٹس موو نہیں ہو سکتی ہمارے ورکر ٹائم پہ آتے نہیں ہیں ورکر کا سائیکل موٹر سائیکل بلکہ ادھر پیدل آنا جو ہے نا وہ نہیں آ سکتے تو زیادہ ٹائم نہیں لوں گا صرف میں اس کی طرف آپ کی توجہ چاہتا تھا سیالکورٹ چیمبر کی مجلسے آملہ اتحاد فانڈر گروپ کا ایک قیمتی سرمایہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے سیالکورٹ چیمبر رات دگنے دن چگنے ترقی کرتا ہے امید ہے آپ کے ورڈ سے ترقی کا یہ سفر جاری و ساری رہے گا ہم اتحاد فانڈر گروپ پر آپ کے مسلسل اعتماد کے لیے شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا ہم سابقا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ امید واران کا شکریہ ہمارے وحب جہانگیر ایسوسیئیڈ کلاس کے امید واران اس ٹائم ہم میں موجود نہیں نگہ بلند سوہن دل نباس جا پر سوہن دل نباس جا پر سوہن دل نباس موسیقی